السلام علیکم آدھاب امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے ایک بے حد ہی دل دہلا دینے والی اور جھنگ جھوڑ کر رکھ دینے والی خبر راجستان سے آ رہی ہے جہاں پر شویب خان نامک یوک کو آٹھ سے دس بھگوہ گنڈوں نے پیٹ پیٹ کر کے ان کی ہتیا کر ڈالی ہے آپ آخر تک جرور دیکھیں اس پوری بیڈیو کو یہ خبر کوئی آپ کو اسٹری میڈیا بیکاؤ میڈیا گودی میڈیا جسے کہتے ہیں انہوں نے نہیں دکھا یہ دوستو میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ کو بتاتا چلوں کی جب سے دیس میں بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے دیس میں مابلنچنگ کی گھٹناوں میں کافی اجافہ ہوا ہے بھلا اجافہ کیوں نہ ہو کیونکہ بلند سہر کے انسپیکٹر سبوت کمار کے ہاتھیاروں کی رہائی پر جب ان کو فنو کی مالا سے ان کا سواغت کیا جائے اور جیسی ریرام کا نعرہ لگایا جائے وہی پر جھارکھن میں مابلنچنگ کرنے والوں کی جمانت پر بی جے پی کے منطری نے بھی فنو کی مالا سے سواغت کیا تھا تو بھلا ان کا منوبل کیوں نہیں بڑھے گا دوستو رائستان کے سویب خان کے بارے میں میں آپ کو پھولی جان کر دوں گا وستار سے دوستو اگر آپ بیکاؤ میڈیا کا بحث کار کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو دوستو چلیے آپ کو دکھاتا ہوں وستار سے پوری خبر آپ کو بتاتا چلوں کی راستیا مانوہ دھکار سنگٹھن ین سی اچ آر او نے راج مانوہ دھکار آیوگ راجستان میں راجستان کے سوائی مادھوپور جلے میں رہنے والے شعب خان کی بھیر دوارہ قتل کے خلاف شکایت درج کی ہے شوائب خان انیس فروری دوہ جارے کیس کو راجستان کے کری جید پور گاؤں میں ایک شادی شماروح میں گئے ہوئے تھے شماروح سے وہ گنگاپور گاؤں گھومنے چلے گئے تھے جب وہ نہیں لوٹے دیر تک تو لوگوں نے انہیں تلاشنا شروع کر دیا لیکن ان کا کچھ اتا پتا نہیں چلا تب لوگوں نے جا کر پولیس اسٹیسن میں سوچیت کیا کہ شوائب خان لا پتا ہے پھر اگلی صبح بیس فروری کو تین بجے شوائب خان گمبر روپ سے گھائل استیتی میں پائے گئے تھے شوائب خان نے بتایا کہ لگ بھگ آٹھ سے دس بھگوا گنڈوں نے انہیں ان کا نام پوچھا جب انہوں نے اپنا نام شوائب بتایا تو انہیں پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کی وہ بوری طرح سے جخمی ہو گیا شوائب خان کو اسپطال میں بھرتی کرایا گیا اس کے بعد اسپطال میں ہی ان کی دردناک موت ہو گئی اس معاملے سے پڑے راجستان کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے معاملہ اسپشت روپ سے بھیر دوارہ دھارمک گھرنا سے پرجیت ہے راستی ایمان و دھیکار آیوگ نے معاملے کی شکایت ان سی ایچ آر او کے راجستان چپٹر کے مہا سچیب شبیر آجاد دوارہ ایک مارچ دوہزار اکیس کو درج کی گئی ہے یہ جانکاری دیتے ہوئے یہ ان سی ایچ آر او دلی چپٹر سمن نویکس ایشو نے بتایا کہ ہم نے شکایت کے ساتھ شویب کے سریر پر چوٹوں کے چطر بھی پرسکت کیے ہیں اور راج مانوہ دھیکار آیوگ سے معاملے کی کارواہی کے لیے آگرہ بھی کیے ہیں دوستو یہ خبر آپ کو کوئی دلال میڈیا یا بیکاو میڈیا نے نہیں دکھائی ہے کیونکہ یہ خبر کا تقریباً دس دن ہو چکا ہے آپ کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں ہوں گے اگر دیکھیں بھی ہوں گے تو آپ ہمارے جیسے یوٹیوب میں ہی یہ خبر کو دیکھیں ہوں گے دوستو آپ ہم کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہمارے دورہ لائک گئی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سمیں سمیں پر پہنچتا رہے اور ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں بہت بہت شکریہ خبر کو دیکھنے کے لئے